بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا ہمارا لیکچر مضمون نگاری کے بارے میں ہے انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ مضمون کہتے کسے ہیں اور مضمون کی کتنی اقسام ہیں اور پھر آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ دیکھیں گے کسی مقررہ موضوع پر اپنے خیالات جذبات تاثرات کا تحریری اظہار مضمون کہلاتا ہے مضمون کی تعریف آپ کے سامنے ہے کسی مقررہ موضوع پر اپنے خیالات جذبات تاثرات کا تحریری اظہار مضمون کہلاتا ہے مضمون کی مختلف اقسام ہیں ہر مضمون زندگی کے کسی نہ کسی شعبے سے متعلق ہوتا ہے اس لحاظ سے مضمون کو دعز اقسام میں تقسیم کیا جا سکتا ہے نمبر ایک ہے عدبی مضامین اخلاقی مضامین معاشرتی مضامین سوانی مضامین سیاسی مضامین سائنسی مضامین تاریخی مضامین اور جغرافیائی مضامین آج کا ہمارا مضمون ہے علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ مدت مدید کی بات ہے کہ کشمیر میں ہندووں کے ظلم و ستم سے نئے مسلمانوں کو نہائیت تنگ کر رکھا تھا کچھ مسلمانوں نے وادی کشمیر کی بہاروں کو چھوڑا اور پنجاب کی گرم ہواوں میں آن بسے آن بسے آباد ہوئے مدت مدید کی بات ہے بہت عرصہ پہلے کی بات ہے ان مہاجر مسلمانوں میں سے ایک خاندان سیالکورٹ میں مقیم ہوا مقیم ہوا آباد ہوا اور یہی کا ہو رہا اس خاندان کے ایک بزرگ کا نام صوفی نور محمد تھا جو سیالکورٹ میں ٹوپیوں کی دکان کرتے تھے وہ نیک تیند اور خدا پرست تھے وہ نیک تیند یعنی اچھی سرشت والے اچھی عادات والے اچھی فطرت والے تھے اور خدا پرست تھے نو نومبر اٹھارہ سو ستتر کو ان کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا ماں باپ نے خوشی منائی اور بچے کا نام محمد اقبال رکھا وقت گزرتا گیا بچہ بڑھتا گیا جب ذرا سیانہ ہوا تو ایک مقتب میں پڑھنے کو بٹھا دیا گیا سیانہ ہوا سمجھدار ہوا یہاں سے اٹھایا تو مشن سکول میں بٹھایا بچہ تھا بڑا ذہین اس نے پرائمری میں وظیفہ پایا پھر میڈل میں یہی اعزاز حاصل کیا میٹرک سے فارغ ہوا تو مرے کالج سیالکورٹ میں داخلہ لیا یہاں مولوی میر حسن جیسا شفیق استاد ملا جس نے عربی فارسی اور اسلامی تعلیم کا ذوق پیدا کیا ایف اے پاس کرنے کے بعد گورنمنٹ کالج لاہور سے فلسفہ میں ایمے کیا اور کچھ عرصہ گورنمنٹ کالج میں پروفیسری کی پھر انیس سو پانچ میں یورپ کے سفر پر کمر بندی یعنی انیس سو پانچ میں یورپ چلے گئے کیمبرج یونیورسٹی سے بار اٹلا کیا اور جرمنی کی میونک یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی ڈگری لی اور ڈاکٹر محمد اقبال بن کر وطن واپس آئے اس بے وطنی اور یورپ کی بے راروی نے اقبال کے دل میں مذہب کی سچی محبت اور وقت پیدا کر دی آپ کو بچپن ہی سے شیر و شائری سے محبت تھی انجمن حمایت اسلام کے جلاس میں اقبال کے نام سے رونک آ جاتی تھی اقبال کی نظم کا ایک ایک شیر اشرفیوں میں تلتا تھا وہ مسلمانوں کے زوال پر بے حد غمناک تھے غمناک تھے افسوس کرتے تھے دکھی تھے وہ مسلم نوجوانوں کو اسلام کی آن پر کٹ مرنا سکھاتے تھے آن پر شان پر کٹ مرنا سکھاتے تھے یعنی جان تک قربان کرنا سکھاتے تھے چنانچہ آپ نے انیس سو تیس کے خطبہ اعلیٰ آباد نے پاکستان کا تخیل پیش کر کے نوجوانوں کے دلوں میں آگا لگا دی تخیل پیش کر کے خیال پیش کر کے قائد اعظم کو ولایت سے لائے اور مسلمانوں کی قیادت انہیں سومپی اقبال جانتے تھے کہ محمد علی جناہی وہ شخصیت ہیں جنہیں نہ تو خریدا جا سکتا ہے نہ راستے سے ہٹایا جا سکتا ہے پاکستان کے حصول کے لیے ان سے زیادہ موضوع مسلمانوں میں کوئی نہیں چنانچہ اقبال کی رہنمائی اور قائد اعظم کی شبانہ روز محنت سے چودہ اگست انیس سو سنتالیس کو پاکستان کا حلال دنیا کے نقشے پر تلو ہوا یعنی چودہ اگست انیس سو سنتالیس کو پاکستان جو ہے وہ مارز وجود میں آیا پاکستان قائم ہوا قائد اعظم کی شبانہ روز محنت سے یعنی دن رات کی محنت سے انگریزی حکومت نے اقبال کو سر کا خطاب دے رکھا تھا مگر اقبال نے انگریزی حکومت کے بخیے ادھیڑ کر رکھ دیئے بخیے ادھیڑ کر رکھ دیئے یعنی ان کی اصلیت سامنے لے آئے اور انگریزو انگریز کی ساہری کو مصہور کر دیا اور وہ اس مرد دروے کے سامنے آجز آگئی اقبال نے اردو اور فارسی میں اس قدر بلند خیالات کا اظہار کیا ہے کہ ایران اور دنیا بھر کے شاعروں اور فلسفیوں نے موجودہ زمانے کو اسر اقبال کہہ کر تعریف کے پھول پیش کیے اسر اقبال یعنی اقبال کا زمانہ اسلام اقبال کا دور اردو میں بانگے درہ بال جبریل ضرب کلیم ارمغان حجاز اقبال کے شیری مجموعے ہیں فارسی میں پیام مشرق زبور عجم مسنوی اسرار و رموز جاوید نامہ ارمغان حجاز کا کچھ حصہ شامل ہے افسوس ہے کہ اقبال نے جو شمع جلائی تھی خود اس کی روشنی سے مستفید نہ ہو سکے مستفید نہ ہو سکے فائدہ نہ اٹھا سکے اور اکیس اپریل انیس سو اٹھتیس کو راہ راہ روے عالم بقا ہو گئے یعنی وفات پا گئے بادشاہی مستیت کے صدر دروازے کے باہر آپ کا مقبرہ زیارت گاہ عوام و خواس ہے سچ ہے کہ ایسے نابگاہ روزگار کہیں صدیوں بعد ہی پیدا ہوتے ہیں یعنی ایسی شخصیات جو ہیں وہ صدیوں بعد ہی پیدا ہوتی ہیں وہ خود کہہ گئے ہیں ہزاروں سال نرگیس اپنی بے نوری پہ روتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دی دور پیدا اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ آج کا مضمون جو ہے یہ ختم ہوا آپ لوگوں نے بہت اچھے سے اسے یاد کر لینا ہے اپنا بہت خیال رکھئے گا دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو